بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوس فریہ آویس آج ہم جیٹ کرنے جا رہے ہیں محبت راس نائی ہم کو کا لاسٹ پارٹ رائٹر ہے اس کی ملائکہ رفی رومانٹک بیس ناول ہے ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو چلتے ہیں ناول کی طرف افراد صاحب جو گر چھوڑ کے جا رہا تھا اپنا بیک پیک کر رہا تھا جبکہ نجیبہ اسے روکنے میں لگی ہوئی تھی اس نے اپنی معصوم سی ماں کی طرف دیکھا پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا چٹ بیٹ پہ پھینکے سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا نجیبہ اس کے پاس پیٹ کی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی افراد صاحب نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھا ماما کیا میں غلط ہوں نہیں زمان بچے نجیبہ نے نرمی سے کہا تو کیا سمرت خلط ہے وہ دوبارہ پوچھنے لگا سمرت تو بہت پیاری بچی ہے نجیبہ نے دوبارہ سے نرمی سے جواب دیا تو کیوں کیوں ماما بیبی اس قدر مخالفت کر رہے ہیں سمرت کیوں گئی ہے کچھ پتہ نہیں وہ مجھے چھوڑ گئی ہے یہ شہر چھوڑ گئی ہے سب کچھ چھوڑ گئی ہے میں کہاں ڈونوں گا اسے وہ پھر سے اپنی کنپٹی سے الانے لگا مل جائے گی بہت جل تم پریشان نہ ہو نجیبہ اسے تسلیح دینے لگی کیسے مل جائے گی ماما وہ مجھے چھوڑ گئی ہے میں نے اسے یقین ڈالایا کہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ نفرت دینا سہ سکی اور چھوڑ گئی سب کو اس کے لئے جو میں اس کا درد آیا تھا کیوں بھی جو رشتوں میں باندھ دیتے ہیں آپ لوگ ہمیں آگے جا کے ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں نجیبہ اسے دیکھے گی میں بات کروں گی سمرینے سے تم بس پریشان مت ہو افراسیاب نے اپنی ماں کو دیکھا بس یہ کہیں جانے کی اور گھر چھوڑنے کی سکھ چھوڑ دو اپنی ماں کے لئے میں کیسے رہ پاؤں گی تمہارے بغیر وہ رو ہی بڑی افراسیاب نے انہیں خود سے لگایا نہیں جا رہا ماما میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا سچ کہہ رہے ہو نا افراسیاب نجیبہ آنسوں پر یہ آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہی تھی نجیبہ کے بعد پر افراسیاب کے لبوں پر مسکوراہٹ آگئی وہ کیسے سمجھا تھا اپنی ماں کو محبتوں میں کیے گئے یک طرفہ فیصلے ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں اور نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے اور آج ایک سال ہونے کے بعد ایک سال میں کافی تبدیلیان چکی تھی پلوچھے کی شادی اصفنیار سے ہو چکی تھی اور وہ اب اسلام آباد میں ہوتی تھی اصفنیار کے ساتھ اصفنیار کو گھرونوں کی کافی مخالفت سے ہنی پڑی لیکن پھر بیور پلوچھے سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا روشانے نے بھی زفر کے ساتھ شادی کر لیے اور دونوں خوش و غرم زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پاکت بہت زیادہ خوش تھی اور افراسیاب سردیوں کی آمتی اور پشاور میں ہلکی ہلکی سردیوں کی شروعات بھی ہو چکی تھی آج وہ ہسپیٹر سے جلی گھر آ گیا تھا گھروں ٹیلس میں بیٹھا وہ تھنڈی ہوا کے جونکے سے رتو اندوز ہو رہا تھا کہ اس کے لوگوں پر زخمی مسکان تھی زمرت کاش تم نہیں ہو سب چھوٹ کے نہ جاتی کچھ دن رک جاتی میرا انتظار کر لیتی میں سب ٹھیک کر دیتا دیکھو سب ٹھیک ہے سب کچھ اور تم کہیں نہیں ہو میں اب بھی تمہارا ہی منتظر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا ہرکی ہرکی بارش شروع ہو چکی تھی لیکن اسے اس بات کے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ بھیگ رہا ہے وہ اتنا گم تھا اپنی سوچوں میں اس کے اندر کا موسم اتنا بھیگا ہوا تھا کہ اسے بارش کی بھی کوئی خبر نہ تھی وہ یہی امید لگائے بیٹھا تھا کہ ایک دن تو ضرور اس کا سامنا زمرت سے ہوگا اچانک سے کہیں نہ کہیں اور تب اسے اتنا ہی کہے گا کہ جب محبن میں قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر قدم پیچھے کو نہیں اڑایا کرتے اس نے تو اس جنگ میں زمرت کا ساتھ بھی نہیں مانگا تھا پھر بھی وہ سب چھوڑ کے ایک ہارے و جواری کی طرح سب چھوڑ کے یہاں سے جا چکی تھی کالے باردو نے آسمان کا پوری زر سے ڈام دیا تھا ہرکی ہرکی بارش نے اب موسرہ دا بارش کی صورت اختیار کر لی تھی ویسے بھی اپٹا بات جیسے پہاڑی علاقے میں سرتی کافی جل آ جاتی تھی وہ پہلے کافی دیر بارش میں بھیکتی رہی تھی لیکن جب شدت آ چکی تھی بارش میں تو وہ جلدی سے پراملے میں آ چکی تھی اس کا دل اپنے اوپر کمرے میں جانے کا نہیں تھا سوہشال کوچی طرح سے روپیٹے وہیں کھڑی بارش کو دیکھتی رہی بارش کے موسم میں تم کو یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں اب کی باہر سوچا ہے عادتیں بڑھل رانے پھر شیال آیا کہ عادتیں بڑھلنے سے بارشیں نہیں رکھتیں اس کے لبوں پہ اداع سے مسکرار تھی اسے بارشیں پسند تھی لیکن وہ بارش کو افرہ سے آپ کے ساتھ پسند کرتی تھی اکثر ہوتا ہے نا کہ بارش کے ہوتے بھی ہماری اپنی کچھ پرانی یادیں یاد آ جاتی ہیں کچھ پرانے لمحے اور اپنی بھولی بیسری محبت آپ کے بارشیں رکے ہی نہیں فراز ہم نے آنسو کیا پیئے سارے موسم رو پڑے پیچھے سے ساتھ کی آواز پر وہ اچانک موڑی تھی وہ نظر بڑھ کر اس کے چہرے پہ بارش کے کتروں کو دیکھ رہا تھا بارش انجوائے ہو رہی اور مجھے خبر ہی نہیں ساتھ کے یکانے پر زمرت چیم گئی اکیدے رہنے کو دل کر رہا تھا سندی میں لیچے میں کہا تو ساتھ نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھ کے انگوڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ جو محبت کی نشانی آپ کی خوبصورت ہاتھ میں ہے یہ ہمارے بیچ موجود ایک خوبصورت رشتے کو شو کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اکیدی نہیں ہیں ساتھ کے کہنے پر اس نے مسکر آ کر اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ سے چھوڑایا اور پھر سے بارش کو دیکھنے لگی ساتھ کچھ در اسے دیکھتا رہا پھر بوچھنے لگا چائے پینے چلیں اٹی بارش میں کیسے جائیں گے وہ اسے ٹالنا چاہ رہی تھی جاتو کسی بھی ترہ سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ بہانہ بنا رہی ہیں تو ساتھ کے کہنے پر زمور نے ایک نظر اس کے اترے بچے دیکھا پھر سجدہ کے مسکر آ پڑی چلیں وہ اپنی خاطر اب ساتھ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اسے چاہتا تھا یہ بات زمورت کو اچھی طرح سے معلوم تھی اور اس کا وہ دل توڑنا نہیں چاہتی تھی ساتھ بھی مسکر آ دیا شور اس کے ناکو ہلکے سے چھوٹا وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا وہ چائے کا کپ ہاتھوں میں دے بارش کو دیکھ رہی تھی اور بلکل سامنے بیٹھا ڈاکٹر ساتھ اسے دیکھ رہا تھا زمورت چان بچ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی اسے الجن ہو رہی تھی ساتھ کی جو دیکھنے سے اس کا دل چاہا کہ بولے اسے کہ مجھے ایسا مت دیکھو لیکن چھپ رہی اپنے زندگی کا ایک تاہم فیصلہ ساتھ کے ساتھ کر کے وہ پھر بھی پریشان تھی الجوئی تھی حقیقت تو یہ تھی کہ اس میں سردابہ آج بھی افراسیابی موجود تھا لیکن وہ ساتھ کا پرپوزل قبول کر کے اس کے نام کے انگوری اپنی اونگلی میں پہن چکی تھی اور برظاہر خوش نظر آنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ ہی بھوکھلا جاتی تھی زمورت ساتھ کے عواز پر اس کو دیکھنے لگی کل ماما پوچھ رہی تھی کس پارے میں وہ پھر سے چائے کا کب لبوسی لگا چکی تھی ہماری شادی کا ساتھ کے کہنے پر زمورت نے چنکر اسے دیکھا آئی مین کے کیا پلانہ شادی کا کب ہونی ہے شادی تو آئی سیٹ ویری سون اس نے وضاہ دی تو زمورت سر اس بات میں حال آگئی تو کیا پلان ہے پھر اسے نظروں کی حسار میں دیا پوچھ رہا تھا کس پارے میں وہ چانک پوچھنے لگی ہماری شادی کا زمورت کہاں گھومے آپ اسے دیکھ کے کہنے لگا اوہ ہاں اور اپنی پیشانی ملتے ہوئے بولی ابھی نہیں پریز اس نے دیمی لیچے میں کہا جو آپ کو ٹھیک لگے ساتھ اسے سوشتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا وہ بولا تھا زمورت بھی ہلکا سمسکرائی تھی پھر دوبارہ سے بارش کو دیکھنے لگی ساتھ کچھ دیل اسے دیکھتا رہا پھر پوچھنے لگا زمورت آپ زبردستی اس جسٹے میں ہو میرے ساتھ زمور نے دوبارہ اسے دیکھا نن نہیں تو آپ مجھے اگنور کرتی ہو جیسے ابھی کر رہی ہو آپ زمور نے اس کی متفقر آنکھوں میں لے کہا زمورت سیدھی ہو کے بیٹھ گئی نہیں کر رہی میں آپ کو اگنور وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی ساتھ بس اسے دیکھتا رہ گیا اسے یہ اندازہ تھا کہ زمورت کافی چپ چپ رہنے رگی ہے اس منگنے کے بعد لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے سنو تم دیر مت کرنا کوئی آنسو کوئی آنکھیں کوئی چہرہ کوئی لے جا کوئی آواز تم کو جس قدر روکے تم دیر مت کرنا کسی کی یاد کی آنکھیں تمہیں ہر لمحہ تکتی ہیں کسی کی آنکھ میں چانا تمہاری یاد کی بارش ہر ایک لمحہ برستے ہیں تمہیں بس سوچتے رہنا کسی کا کام رہتا ہے سنو تم دیر مت کرنا کوئی آنسو کوئی آنکھیں کوئی چہرہ کوئی لے جا کوئی آواز تم کو جس قدر روکے مگر تم دیر مت کرنا تمہاری یاد کا موسم تو صبح و شام رہتا ہے کسی کی ہونٹ پر ہر دم نام تمہارا رہتا ہے سنو تم دیر مت کرنا کوئی آنسو کوئی آنکھیں کوئی چہرہ کوئی لے جا کوئی آواز تم کو جس قدر روکے مگر تم دیر مت کرنا سنو تم دیر مت کرنا ایک آنسو کا قطرہ اس کے چہرے پر پھچ رہا تھا وہ کھلکی کے پاس پیٹھی رات کی تاریخوں کو گوھ رہی تھی موسلا دار بارشوں نے سب کچھ بھی گوھ دیا تھا اس کے اندر کا موسم بھی بھیگا بھیگا ساتھا کوئی لمحہ کوئی رات ایسی نہ تھی جب اسے افراسیاب کی یاد نہ آئی ہو تمہاری یاد کا موسم جیسے ٹھہرا ہوا ہو میرے ہرسوں افراسیاب تمہیں بولنا کتنا مشکل کام ہے سال سے منگنے کر کے مجھے لگا تھا کہ تمہیں بولنے کا یہی ایک راستہ ہے لیکن مجھے تو کہیں بھی کوئی خرار کا رستہ نظر نہیں آ رہا کہاں جاؤں کہ جا چاہوں کیسے تمہیں بول جاؤں افراسیاب کیسے بی بی کی خاطر تمہاری طرف جاتے تمام راستوں سے مو موڑ آئی میں لیکن سکون کیوں نہیں پا رہی میں وہ رو رہی تھی بے آواز ہم بہت خالے دل و جان سے تمہارے ہوتے تم بھی ایک آج گڑی کاشہ مارے ہوتے اکس پانے میں محبت کے اتارے ہوتے ہم جو بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے ہوتے جو محو سال گزارے ہم بچھڑ کے ہم نے وہ محو سال اگر ساتھ گزارے ہوتے کیا ابھی بیچ میں دیوار کوئی باقی ہے کونسا غم ہے بلا تم کو ہمارے ہوتے کوئی رات ایسے نہیں جب تمہارا خیال مجھے نہ گزرا ہو زمد زخمی مسکرات اس کے لبوں گیٹی سب چکا ہوں تمہیں سوچتے سوچتے تمہارا انتظار کرتے کرتے کاشہ ایک بار تو میر جاؤ وہ غصیہ مکلام تھا جب دروازے پر دستگوئی رات کے گیارہ بچ رہے تھے عریف خان نے اس کے کمرے میں جانگا آرے آگا جان آ افراسیاب اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا ہاں سوچا کچھ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ سارا چاہے وہ اندر آگئے بہت اچھا سوچا آپ نے بیٹھئے پلیس عریف خان کے بیٹھتے وہ بھی بیٹھتے عریف خان اپنے بیٹے کو گھوٹ سے دیکھنے لگے تو کیا سوچا اس آفور کے بارے میں اپنے بات چاہ رہے جی آگا جان افراسیاب نے دی میرے جمعے کہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے کوئی یہاں سے دور ہونا چاہتا تھا اور اسی طرح یہ ممکن ہے اس نے وضاہ دی جس ہسپیٹل سے آفور آئی ہے وہاں کا انوائنمنٹ کافی اچھا ہے آگا جان اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے وہ اس کی کیفیے سے بہت خوبی آگات ہے جی آگا جان افراسیاب نے مختصر جواب دیا تو کب جانے کا پلین ہے آریف خان پوچھ رہے تھے پرسو تک افراسیاب نے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو آریف خان ہاں میں سر حلانے لگے رات کے اس وقت کیوں بلائے مجھے یہاں سب ٹھیک تو ہے سعاد کے بلانے پر وہ اتنی سردی میں اپنے کمرے سے لاؤنچ میں آئی تھی شاہر کو اچھی طرح اپنے گلڈ پیٹتے وہ بھی سردی سے کام رہی تھی سعاد بھی ساکتا مسکرہ پڑا آپ کو دیکھنے کو دل کر رہا تھا بس تو یہ تو ٹھیک ہے وہ اسے پریشانی سے دیکھتی ہوں پوچھ رہی تھی سعاد اپنا سرکھو جانے لگا ایکچلی میں کجنوں کے لئے سلام آباد جا رہا ہوں تو وہ رکھ کے اس کے قریب آیا اور اس کی عوارہ لٹکو چھوٹے ہوئے بولا تو میں نے سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ رہا وہ مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا اور زمرد بھی نہ کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی سعاد کا دلچاہ اس کے ماتھی پر اپنے لب رکھ کے اسے خدا حافظ بول لے لیکن وہ مسکر آکے پیچھے ہوئے اللہ حافظ زمرد اللہ حافظ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی سعاد ایک آخری اور پر پور نظر اس پر ڈال کے وہ موڑ کے چلا گیا اور زمردوں سے جاتا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گیا زمرد بھی سر جڑا کے سیڑیوں کی طرح بڑھ گیا اور اپنے کمرے کی طرف جانا تھا اسے ساتھ وہاں سے نکر کر اپنی گھاڑی کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گیا وہ سامنے شیشے کی اس پار دیکھنے لگا اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو اس سے اپنا دل ڈوپتا وہ محسوس ہو رہا تھا وہ چاہتا تھا زمرد کو بہت چاہتا تھا وہ اس کے نام سے منصوب تھے لیکن اس کی ہو کے بھی وہ اس کی نہیں تھی اس کے لبوں پر زخمی مسکراہت تھی اسے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی تھی وہ جا رہا تھا یہاں سے لیکن جتنا دردوں سے محسوس ہو رہا تھا زمرد سے دوری کا شاید زمرد کو ہوا ہی نہیں تھا وہ لپکات کے اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اپنی بیوے سے ناراض ہو کے جا رہے افراسیہ بچے وہ سرین کو خدافیس کہنے آئے تھا جب انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھرتے ہوئے کہا وہ کافی کمزور ہو گی تھی پہلے سے افراسیہ بینوں کے ہاتھ تھام لیے نہیں بیوے میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگا مجھے معلوم ہے میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ زمرد بچے کے ساتھ ان کی آنکھیں نم ہو گئی پتہ نہیں کہاں چلے گی میری بچی اپنے بیوے سے ناراض ہو کے افراسیہ بینوں نے گھلے سے لگا لیا اب تکی مت ہو بیوے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی بس کچھ دن کی بات ہیں میں آ جاؤں گا واپس یہیں آپ کے پاس زلین نے مسکر آکے اسے پیار کیا جلدی آ جانا میرے بچے تم بھی نہیں ہوگی تو یہ گھر کٹنے کو ڈوڑے گا مجھے وہ اب دیدہ سے ہو گئی ہیں فراسیہ بینوں نے ان کے ہاتھ چوم دیا انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا زلین نے اس کا ماں تھا چوم دیا اور اسے دعائی دیکھتے ہوئے رخصت کیا افراسیہ باری ساتھ دلی وہاں سے نکلا تھا وہ اپنا بات چاہ رہا تھا یہاں سب چھوڑ کے اور شاید واپس نہیں آنا چاہتا تھا یہاں زمرت کی یادی تھی وہ یادوں کے ساتھ روز سیتا روز مرتا وہ یادوں سے دور جانا چاہتا تھا نہ چاہتے تھے وہ بھی اس کی آنکھوں میں نمی سے ٹھہٹ گئی تھی پھر میڈنگ یہ گھر بہار آئے زندگی راہ گزر کا میلہ ہے چانجنی میں قرارے دن نہ لٹا چانجنی رات پر کا میلہ ہے جل چکی شاخی آنشیاں ہے دوست پھر بھی برکو شرر کا میلہ ہے وہ ابھی بھی ہسپیٹل پہنچی تھی اور اپنے کملے کی طرف جا رہی تھی گاڑی سے ہسپیٹل تک آتے وہ تھوڑا سا بیک پی چکی تھی بارش میں بارش کے نینے نینے کترے ابھی بھی اس کے سبھی چہرے پر تھے کسی احساس کے تحت رکھ کے وہی دل 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 دیکھنے لگی کچھ انہونی ہونے کا احساس ریڈنگ گوریڈور میں صرف ہوتھی اور کوئی نہیں تھا سوہاں صرف جڑھ کر آگے پڑھ گئی مور مڑتے ہوئے وہ کسی کے سینے سے بوری طرح ٹکر آگئی تھی ایک چانی پہ چانی خوش سے ٹکر آئے اس انجلی سے سر اٹھا کے دیکھا تو پلکیں چھپک نہ بھول گئیں اس کی آنکھیں ساکت اس شخص کے چہرے پر رکھ چکی تھی سامنے والا بھی اسے حیرت بڑی نصروں سے دیکھ رہا تھا ان آنکھوں میں ابشناسائی کی رمک آ چکی تھی اور وہ محبت جس کو سلانے کی کوشش میں وہ ہمیشہ ناکام رہی تھی وہ محبت پھر سے جاکنے لگی تھی زمورد اس نے بہت دیمے لیجے میں زیر لب نام دہرایا تھا کتنے عرصے بعد وہ اس آواز کو سن رہی تھی اس کا دل پھر سے اسے لہ پہ ڈھڑکا تھا لیکن وہ نہیں تھی وہ اپنے قدم پیچھے رکھنے والی تھی کہ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا تاثر تھا وہ ایک دم سے مو مور گئی اور بھاگنے لگی وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی زمورد اس نے آواز تھی آپ یہاں ہیں چلے میں آپ کو سٹاف سے ملواتا ہوں وہ اسے اپنے ساتھ لی آگے بڑھ گیا چپکہ افراسیاب نے ایک نظر اس راز سے پر ڈالی جہاں سے وہ باگتی ہوئی گئی تھی باہر آگے وہ قدر پر سکون جگہ پر کھڑی ہو کے گہری سانسیں لینے لگی اس کی آنکھیں نمتیں اب کیوں آئے ہو افراسیاب اب کیوں یا اللہ کون سا امتحان باقی ہے میرا اس کا وجود کام پرات اس کا نازک سا دل زور زور سے ڈڑک رہا تھا اور وہ یہاں کیسے لگی کیسے اسے بتائے گی اپنے اور ساتھ کی رشتے کا کیسے بار بار اس سے چھپتی پھیلے گی وہ وہ بس ہی سوچے جا رہی تھی اور راستہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا افراسیاب اچانک سے رکھ جائے ڈاکٹر تاہیر اسے دیکھنے لگا میں پانچ منٹ تک آتا ہوں پلیز وہ یہ کہہ کر مومور کی وہاں سے نکل گیا ڈاکٹر تاہیر بھی کندے اچھکا کر اپنے کملے کی طرف پڑھ کے باہر آکے وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگے اسے کہیں زمون نظر نہیں آ رہی تھی وہ سیڑیاں اتھر کر در ادھر دیکھتا آگی بڑھ رہا تھا جب تھوڑا فاصلے پہ اسے وہ بینچ پر سٹ جھکا آئے بیٹھی نظر آئی افراسیاب کے لوگوں کو مسکرہ ہٹنے چھوہا وہ قدم اٹھاتا فاصلہ تے کر کے بینچ تک پہنچ گیا اور اس کے پاس پیٹ گیا جانی پہچانی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کے دیکھا افراسیاب مسکرہ کر اسے دیکھ رہا تھا زمون گھبرا کے اٹھنے لگی جب افراسیاب نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس بٹھایا کیوں باغ لی ہو مجھ سے زمون زمون اس کی رسول کے حسار سے گھبرا کے سر چکا گئی نن نہیں تو یہاں آتے ہوئے میرے وہم و گمام بھی نہیں تھا کہ یوں تم سے یہاں ملاقات ہوگی وہ رکا تو زمون اسے لکھنے لگی میں نے ایک سال تمہارا انتظار کیا زمون اسے ایک سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کوئی ایک رات ایسی نہیں کوئی ایک دن ایسا نہیں جب مجھے تمہارا خیال نہ آیا ہو اور آج یوں تم سے ملاقات ہو رہی ہے تو تم اس سے بھاگ رہی ہو کیوں زمون کیا کبھی تم نے اس حضائی کو محسوس نہیں کیا کبھی نہیں افراسیاب کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زمون کا دل زور سے جڑکا اور جب بھولی تو آواز کام رہی تھی جب تمہاری شادی روشانے سے نہیں ہوئی اور چھن سے زمون کے اندر سے کچھ ٹوٹا میں انکار کر چکا تھا زمون تم سے وعدہ کر کے میں کیسے مکرتا لیکن تم ایسے چھوڑ گئی ایسے بھی کچھوڑ کے جاتا ہے زمون زمون کی آنکھیں بھیگی تھی رک جاتی میرا انتظار کر لیتی میں سب ٹھیک تو کر رہا تھا کیوں اتنی لمبی جدائی ہم دونوں کی نصیب میں دیکھ دی تم نے زمون وہ سسکی لے کے رو رہی تھی افرسیاب اس کے جکوی سر کو دیکھ رہا تھا پلوشے کی شادی ہو چکی ہے اسونگیار سے اور وہ دونوں اسلام آباد میں ہی ہیں اور روشانے کی بھی شادی زفر سے ہو چکی ہے وہ دونوں بھی بہت خوش ہیں زمون نے اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے لیکھا وہ مسکرا رہا تھا لیکن اب ملے ہیں تو کبھی نہیں بچھریں گے تم یہ بچھرنے نہیں دوں گا کبھی بھی اس کی بات پر زمرت کا دل ڈوبا تھا اس نے تیزے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑایا افرسیاب نے عجیب سے نظر سے اسے دیکھا اب بہت دیر چکی ہے کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزے سے آگے بڑھ گئی افرسیابی کھڑے ہو کر اس کے بیچے جانے لگا کیا مطلب دیر لیکن وہ اسے بینا دیکھے چلے جا رہی تھی زمرت چواب دو مجھے رکو لیکن وہ چل رہی تھی اسے نہیں رکنا تھا افرسیاب نے جڑکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اس کی آنکھوں میں سکتی تھی میری بکواس سنائی نہیں جیتی تمہیں کیا کہہ رہا ہوں میں زمرت خموشی سے اپنا بازو چھڑوانے لگی جبکہ افرسیاب کی گریفت اور سخت ہوئی زمرت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا یو آر ہارٹنگ میں جواب چاہیے مجھے وہ پھر بھی سپارٹ چہرہ دی اسے پوچھ رہی تھی زمرت نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے افرسیاب کی گریفت اس کے بازو پر کمسور ہو گئی وہ بھی کنی سے اسے دیکھ رہا تھا کون ہے اس نے بہت دیمی آواز میں پوچھا ڈاکٹر ساد زمرت کے کہنے پر افرسیاب نے اس کے ناظر وجود کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اس کے گبرائی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھتا رہا پھر اسے دکھا دے کے وہ لمبے ڈک بڑھتا وہاں سے نکل گیا جبکہ زمرت اپنا آپ سنبھال تھی یہ دردر دیکھنے لگی گرزر تھی ہوئے کچھ لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے وہ اپنا ڈوبٹہ ٹھیک کرتی وہاں سے نکل گئی اور اب نفرت سہنی تھی اسے افرسیاب کی نفرت ڈاکٹر ساد ڈاکٹر تاہیر سب سے افرسیاب کو انٹروڈیوز کروارے تھے زمرت بھی کمرے میں آکے ایک سیٹ پہ خاموشی سے بیٹھ گئی ڈاکٹر تاہیر کی نظر اس پہ پڑی تو خوشتلی سے بھولا اور یہ ہمارے نازک سی ڈاکٹر ڈاکٹر زمرت نے لیکن افرسیاب نے اسے دیکھنے سے بھی گریز کیا زمرت جو سے ہی دیکھ رہی اس کی سرکس اس کا دل ڈوب کے ابرہ تھا وہ خاموشی سے سر جگا گئی ڈاکٹر تاہیر بھی دیکھ چکا تھا کہ افرسیاب نے اس کے طرف دیکھا ہی نہیں اور زمرت لبکار تھی سر جگا گئی تھی لیکن کہا کچھ نہیں اور اپنی فائل کھولے دیکھنے لگے زمرت نے ایک نظر اور دشمنے جہاں پہ ڈالی وہ پہلے جیسا ہی تھا ہمیشہ کی طرح ہینڈسوم گرل لیکنگ اور مغرور سا اس کی آنکھیں نم ہونے لگی وہ سر جگا گئی افرسیاب اسے نظر انداز کر رہا تھا یہ خیال اسے توڑا تھا وہ چکچاپ اپنے ناخنوں کو خرچ رہی تھی جبکہ افرسیاب سب سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکل گیا زمر نے اسے جاتے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں اور ویسے بھی کچھ کہنے سننے کو رہی کیا گیا تھا وہ دوبارہ سے افرسیاب کو کو چکی تھی ہمیشہ کیلئے اس نے ساتھ کا انسخاب اس لیے کیا تھا تاکہ افرسیاب روشانی سے شادی کر کے خوش رہ سکے اور وہ بھی افرسیاب کی یادوں سے پیچھا چھوڑا لے گی لیکن وہ تو وہی افرسیاب تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہ نہیں بدلا تھا بدلی تھی تو وہ تھی ہم اور تم جو بدل گئے تو اتنی حیرت کیا اکس بدلتے رہتے ہیں آئینوں کی خاطر وہ چائے پی کے باہر آ رہا تھا اسے ہسپیٹل جلی پہنچنا تھا دونوں کی نظریں ایک دوسری سے ملی تھی افرسیاب کی آنکھوں میں گساتا شکایت تھی اور زمرد کی آنکھوں میں بی بسی افرسیاب کو کھونے کا ڈھر تھا کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ایک دم سے ہی ہٹنا ہی بھول گئیں بس انتہا ہے چھوڑیے بس رہنے دیجئے خود اپنے احتبار سے شرما گیا ہوں میں افرسیاب سر چڑھ کر آگے بڑھ گیا اور زمرد کو بس ایک پل کے لیے لگا وہ اس کے پاس آ رہا ہے لیکن وہ اسے دیکھے بنا ہی اس کے پہلو سے ہو کر گزرا زمرد نے آنکھیں بن کر کے بس ایک پل کے لیے اس کی خوشبو کو محسوس کیا تھا نمکین پانی آنکھوں میں جمع ہونے لگا تو انہیں اندر دکیلتی وہ بھی ہاسپیٹل کے ہاتھ سے باہر نکلنے کا سوچ تھی وہاں سے نکلائی بارش رکھ چکی تھی لیکن سردی اچھی خاصی تھی وہ یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی وہ اپنے سب ہاتھ چکی تھی اسے نفرت برداشت نہیں ہوتی تھی اور اب وہ خود افراد سے آپ کی نفرت سیہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تو اسے سب دندلا دندلا نظر آنے لگا لیکن اسے رکنا نہیں تھا اسے آگے بڑھنا تھا اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا جیسے سانس لینا بھی اس کے لئے مشکل ہو رہا ہو اسے رکھ کر اپنی سانسیں بہار کرنی تھی لیکن وہ رکنا نہیں چاہ رہی تھی اچانک سے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا کے مڑا تھا تو اس سے پہلے کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ کے گر جاتی دو مضبور باسوں نے اس نے اپنے حسار میں دے دیا وہ گبراک اس کی سینے سے لگ گئی تھی لیکن اچانک سے چون کر اس نے سر اڑھایا اور سامنے والے شخص کو دیکھ کر آنسوں کا بند ٹوٹ گیا اور انہیں بہنے کا موقع مل گیا تھا ایم سوری افراسیاب ایم سوری وہ رو رہی تھی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی میری ساتھ ہے سمت کرو میں مر چاہوں گی میں نے سب بیبے کی خواہ دے گیا میں کیا کرتی وہ بھی لک بھی لک کے رو رہی تھی ایم سوری افراسیاب اور ساتھ افراسیاب سمجھ کے اسے لپٹی رو رہی تھی اور جو سے چپ کر آ رہا تھا خاموشی سے اپنے لنب بینچ کیا زموردہ مت روئی ہے اور زموردہ کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی وہ جس تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی اب اسے اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ ہم میں اس کے لبوں پر زخمی مسکرہ ہاتھ میں سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا لیکن میں تو خود سرپرائز ہو گیا زموردہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر لگ دیئے وہ پھٹی آنکھوں سے ساتھ کو دیکھ رہی تھی تو آپ کا یہ دکھی رویہ فرسیاب کے لئے تھا ڈاکٹر فرسیاب رائیٹ وہ بولا تو اس کا لے جا بہت دکھی تھا ٹوٹا ہوا سا لے جا مجھ سے منگی آپ کی مصبوری تھی زمورد بی بی کے لئے آپ نے یہ سب کیا لیکن میں ہی کیوں میں ہی کیوں زمورد وہ رونے لگ گئی مجھے بتا تو دیٹی آپ میں دوست پیٹ اٹھا آپ کا ایم سوری ساتھ ایم ریلی سوری وہ رو رہی تھی ساتھ سر جٹا کے آن سو پیٹا اسے دیکھنے لگا پھر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دینا چاہا لیکن زمورد نے اپنا ہاتھ چھوڑا کے پیچھے کر لیا نہیں ساتھ نہیں پلیز آنٹ سوری میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں زمورد اپنی کیٹ سے آزاد وہ بہت نمیسوں سے دیکھتا وہ کہہ رہا تھا میں یہ مہنی نہیں ٹوڑنا چاہتی ساتھ میں آپ اسے شادی کر رہی ہوں پلیز نہیں ازاد ہونا چاہتی میں وہ اپنا دکھ بھول چکی تھی وہ ساتھ کی نہ مانکھوں میں نہ امیدی نہیں دیکھ پا رہی تھی ساتھ کے لوگوں کو زخمی مسکرار نے چھوہ زمورد کی آنکھ اس کے چہرے پر تھی وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا نرم نگاہیں زمورد کے چہرے پر تھی دیکھیں پھر سجڑا کے وہ مو موڑ کے وہاں سے چلا گیا زمورد اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر بے بسی سے وہیں بیٹھ کے وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی اہ محبت ساتھ اپنی مریض کی فائل دیکھ رہا تھا جب زمورد اس کے کملے میں آئی تھی ساتھ ایک نظر اسے دکھا گیا زمورد بیٹھے پلیز وہ مسکرار کے خوشتلی سے اسے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا کچھ شام کے واقعے کا کوئی شائعبہ تک نہیں رہا اس کے چہرے پہ وہ اس کے سامنے والی سٹیٹ پہ بیٹھ کی ساتھ کچھ دیکھ فائل دیکھنے کے بعد اسے سائٹ پہ رکھ چکا تھا اور اب زمورد کو دیکھ رہا تھا کہیے ساتھ کے یوں کہنے پر زمورد جھیم کے دردہ دیکھنے لگی ساتھ کی نظریں اس کے چہرے پہ تھی زمورد اس کے یوں دیکھنے سے کنفیوز ہو گی پھر ست جگا کہ اپنی امگیاں مرودنے لگی زمورد کہیے ناپریس کیا کہنا چاہتی ہیں آپ ساتھ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے امنا نرمی سے پوچھ رہا تھا وہ آپ آنٹی سے کہہ دیں مہمہ سے بات کر لیں وہ اچھ کے چاہتے ہوئے بولی کس بارے میں وہ اسے نظروں کے حسار میں لیے پوچھ رہا تھا ہاماری شادی کے بارے میں زمورد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا پھر پلکے چکا گئی ساتھ مسکرہ پڑا یو شور آپ لیڈی ہیں ساتھ کی جو کہنے پر زمورد سے پریشانی سے دیکھنے لگی کل کوئی یہ نہ ہو کہ آپ کو پریشانی ہو میرے ساتھ زندگی کسارنے پر زمورد اپنے لب کارٹنے لگی ساتھ اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کے پاس نیچے پیٹ کیا زمورد سے دیکھ رہی تھی زمورد یہ شادی وغیرہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کھیل لیے جب دل چاہا بہت سو سمجھ کے یہ فیصل دیے چاہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں آپ سے مگر کیا آپ بھی کرتی ہیں یہ ضروری نہیں زمورد کے میں محبت کرتا ہوں لیکن آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہوں ساتھ کے پوچھنے پر وہ نظر چراغی ساتھ مسکرہ دیا آپ نہیں کرتی زمورد کرتی ہوں ساتھ علیمی آواز میں بولی تو وہ ہنستیاں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی زمورد آپ افراسیہ آپ سے محبت کرتی ہیں آپ ابھی ایموشنل ہو کے یہ ڈسین دے رہی ہیں کہ آپ کو شادی کرنی ہے ساتھ لیکن آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے وہ رکیوں سے دیکھنے لگا میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سے زیادہ آپ کی خوشی چاہتا ہوں زمورت میرے لئے آپ کی خوشی امپورٹنٹ ہے زمورت کی آنکھوں میں آنسوں آگے ساتھ ساتھ اس کے آنسوں صاف کرنے لگا ہش بلکل نہیں رونا تو بلکل بھی نہیں ہے آپ نے چلیں آپ جب تک چاہیں میں آپ کے ساتھ یہ مانگنی کا ڈراما رچا سکتا ہوں لیکن یہ مانگنی ڈراما بن گئی ہے اب آپ کے لئے ساتھ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی مطلب میرا یہ نہیں تھا ہم سوری ساتھ اسے بزاہت دینے لگا لیکن زمورت ڈٹ چکی تھی یہ ڈراما لگ رہا ہے آپ کو یہ رشتہ ڈراما بن چکا ہے وہ کہہ کے کمٹی سے نکل گئی ساتھ بھی اس کے پیچھے آیا میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں ہیں لیکن سامنے افراسیاب کو لے کر وہ رک گیا افراسیاب کی نظریں زمورت پر تھی جبکہ زمورت نے ایک نظر ساتھ پڑھا لی اور وہاں سے چلے گئی ساتھ نبی انچے افراسیاب کو دیکھ رہا تھا ہیلو ڈکٹر افراسیاب وہ مسکرا رہا تھا لیکن افراسیاب سر جڑھا کے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چڑھا گیا ہیلو ڈکٹر ساتھ ساتھ نے سر اٹھا کے اپنے سامنے کھرے نازک سے ڈکٹر اکرا کو دیکھا ہیلو اور پھر سے سر جگا گیا آپ کا بھائی وہ پوچھنے لگی کل شام کو ہی اس نے مقتصر جواب دیا بتایا بھی نہیں وہ گلہ کر رہی تھی وہ خاموش تھا لنچ کرنے جا رہی تھی میں آپ بھی چلیں ساتھ نے اسے دیکھا پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا بیٹھے ڈکٹر اکرا وہ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کے کیوں کر رہی ہیں اب یہ سب ڈکٹر اکرا آپ جانتے ہیں تو ہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولے آپ جانتے ہیں کہ میں اور سمور انگیشٹ ہیں وہ اسے جتاتا ہوا بولاتا جانتی ہوں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن جیسے آپ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں ویسے میں بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں ساتھ اکرا کے کہنے پر ساتھ اپنے لب بینچ گیا اس راستے پر چل کے کچھ نہیں ملے آپ کو اکرا ابھی بھی وقت ہے سنبھل جائیے ساہ دوسر سمجھانے کی صحیح کر رہا تھا اب تو وقت بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے اسے محبیہ سے دیکھتی بھی بولی تھی ساہ اپنی کنپٹی سہلانے لگا میں نے آپ سے کب کچھ مانگا ہے ساہ میں تو بس میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ زمد کو چھوڑ دیا پس میں تو اس رجوع کہا کہ اپنے لب کاتنے لگی ساہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر گہری سانس دیکھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا چلیں مجھے بوک لگیے لنچ کرنے چاہتے ہیں اکرا کے لبوں کو دیمی مسکان نے چھوہ اور اس کے ساتھی کمرے سے بائی نکل گئی اہم اہم باپ اڑا دی چاہے کے ایک اب سے نظر اٹھا کے جب اس نے دیکھا تو سامنے سار خوبصورت پھولوں کا بوکے لیا اس کے سامنے کھڑا تھا یہاں بیٹھ سکتا ہوں وہ اجازت چاہ رہا تھا لیکن وہ چھپ رہی اہم سوری زمور پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ مات سرت کر رہا تھا زمور نے اس کے ہاتھ سے بوکے دیکھ سائٹ پہ رکھ دیا تو ساتھ بھی اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا اور اس کے چہروں کو دیکھتے لگا بات نہیں کرو گی مجھ سے کونسی بات زمور الٹا سوال کر رہی تھی ساتھ سیرے لب مسکرا دیا ہماری بات زمور نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن اس کی مسکراہت کو دیکھے وہ دوبارہ مڑ گئی وہ سب تو ڈراما ہے نا زمور کے تنزیہ انداز پر اس کے لبوں پر گہری مسکراہت آ گئی میں سوری کر چکا ہوں تینکیو سو مچ اس کے لئے جو میں اب بھی غصہ تھا تو کیسے معافی ملے سکتی ہے وہ پوچھنے لگا زمور چپ رہی زمور ساتھ کی گمبیر آواز پہ زمور نے مڑ کے اسے دیکھا میرا مقصر آپ کا دل دکھانا نہیں تھا زمور ہو سکے تو معاف شرپ ساتھ اسے عجیب ایسا ساتھ نے گیرہ ساتھ کو یوں دیکھیں تب اسے روک دیا کچھ بھی کہنے سے میں ناراض نہیں ہوں وہ لب کارتا سامنے دیکھنے لگا جبکہ زمور اس کے چہرے پہ پھیلے دکھ کو دیکھ رہی تھی آپ کی ناراض کی میری ویکنس ہے زمور ساتھ سامنے بیٹھا دیکھتا وہ اسے کہہ رہا تھا میں نہیں چاہ سکتا کہ آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض ہوں یا ہرٹ ہوں آئینو ساتھ آئینو کی بسہ بچانک سے کہا تھا آپ نے آپ مجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے جو نہ ہی کبھی ہرٹ کرنا چاہیں گے ساتھ اسے دیکھنے لگا لیکن میں شادی کی بات سوچ سمجھ کر آپ کے پاس کرنے آئی تھی ساتھ وہ اپنی حدیلیوں کو دیکھنے لگی شہر شام کافی گہری ہو گئی ہے وہ اوپر کمرے میں جا رہی ہوں اپنے زمور دی دو دہ دیکھتے ہوئے بولی ساتھ نے اس کی کلائی تھام لی زمور چونکے اسے دیکھنے لگے کچھ دیر بیٹھئے یعنی پلیس اس کے لحظے میں کچھ دا کہ زمور چاہ کا بھی انکار نہ کر سکی اور وہیں بیٹھی رہے ساتھ بھی اس کا ہاتھ چھوٹ چکا تھا تینکیو ساتھ کے کہنے پر زمور نے مسکرہ کے اسے دیکھا شام کے گہری ہوتے سائے دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے دونوں میں کوئی نہیں بول رہا تھا لیکن زمور کو اپنے پاس محسوس کرنا ساتھ کو اچھا لگ رہا تھا افرا صاحب ہسپیٹل پہنچا ابھی اور آگے بڑھے ہی رہا تھا جب اس کا سامنا اپنے سامنے سے آتی زمور سے ہوا دونوں ہی رکھ چکے تھے اپنی جگہ پہ افرا صاحب لب انچوں سے دیکھ رہا تھا جبکہ زمور کی اداعہ سانکھیں اس کے چہرے پر تھی آنکھوں میں نہاں ہیں جو مناجات وہ تم ہو جس سمت سفر میں ہیں میری ساتھ وہ تم ہو جو سامنے ہوتا کوئی اور شاید جو دل میں ہے ایک خواب ملاقات وہ تم ہو دن آگئے ہیں جیسے سرائے میں مسافر ٹھہری رہی آنکھوں میں وہ اکراچ وہ تم ہو ہر بات میں شامل ہے تصور کے کئی رنگ ہر رنگ تصور میں ہے جو بات وہ تم ہو جب دول ہوئے راہ سفر میں تو یہ جانا منزل گوہ جاں ہیں جو مقامات وہ تم ہو دکھ حج سے جو گزرا تو کھلا دل پہ یوں بھی در پردہ جو مہو مدارات وہ تم ہو دل جوئے کا انداز پہ نرمی بھی وہی ہے سینے پہ ہوا رکھتی ہے وہ ہاتھ وہ تم ہو باقی تو اندھیرے ہی محیطے دلوں جاں ہیں محرومہ محرومہ و انجم ہیں جو لمحات وہ تم ہو ہاں مجھ پہ ستم بھی ہیں بہت وقت کے لیکن کچھ وقت کی ہیں مجھ پہ انعیات وہ تم ہو اس دن کے بعد وہ آج دو دن بعد اسے یوں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی فراسیاب سر جڑھا کے آگے بڑھ کے آ جبکہ زمرٹ پی سر جگا کے اس کے پہل اسے گزر کے آگے پڑھ گئی جب اکرا کی آواز نے اس کے قدم رکھتے ہیں واؤ زمرٹ یو ارد سول لکی زمرٹ رکھ کر اسے دیکھنے لگی جو تنزیہ نظروں سے واؤ زمرٹ یو ارد سول لکی زمرٹ رکھ کر اسے دیکھنے لگی جو تنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مطلب دیکھو نا ادھر تمہارا فیانسی ساتھ تمہارے لئے پاگل ہو رہا ہے اور ادھر ڈاکٹر افراسیہ تمہارے عشق میں نیم پاگل ہوا پڑا ہے کیا بکواس ہے یہ زمرٹ ناغ وارثوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی اکرا ہنس پڑی ایسا کیا جادو کر دیتی تم سب مردوں پہ اس کے چہرے کی تنزیہ مسکرہ ہر سمرٹ کو اندر تک سلگا رہی تھی شیٹا وہ چلائی اپنے نمر میں رہو ڈاکٹر اکرا گاٹ اٹ اس کی انچی آواز پہ ایک دو نرس رکیوں نے دیکھنے لگیں جبکہ زمر ناغ وارثوں سے دیکھتے ہوئے ہوسپیٹر سے باہر نکل گئی جبکہ اکرا کی سولتی نظروں نے اس کے دور تک پیچھا کیا وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی ایسا کیا تھا جو اس زمرٹ میں جو سعد اس کے لئے پاگل ہو رہا تھا لیکن اس کی طرف ایک نظر کرم تک نہیں ڈالتا تھا وہ غصے سے کھولتی اپنے کملے میں آئی بیگ سوفی پہ پھینکے دردر چکر لگا رہی تھی جب دھرم سے دروازہ کھولا اور سعد اندر آیا اکرا کے نظر اس پہ پڑی تو اس کی سولتی یہاں کے دیکھے وہ خائف سی ہو گئی کیا بکواس کر کے آئیے تو زمرت سے سعد نے اسے بازو سے پکڑ کے جنجور ہی ڈالا اکرا اسے اتنے غصے میں دیکھے گھبر آگئی کہ کچھ نہیں چڑھا بکڑا کیا مل جاتا ہے آپ کو ایسی حرک دیکھنے سے کہا بیٹھا زمرت کو بیچ میں نہیں لانا کبھی سعد غصے سے پھنکا رہا تھا اکرا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑا آیا کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اور افراسیہ پاغل ہوئے اس کے پیچھے لیکن ایک بار بتاؤں آپ کو ڈاکٹر سعد آپ کی زمرت ڈاکٹر افراسیہ آپ سے ہی محبت کرتی ہے جن نظروں سے وہ اسے دیکھتی ہے اس نے کبھی زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا ہوگا ویسے اکرا چلا رہی تھی جبکہ ڈاکٹر سعد لب بینچوں سے دیکھ رہا تھا زمرت 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 بار میں چاہے وہ اکرا سلگ رہی تھی سعد کوئی جرے سے دیکھتا رہا پھر اسے وارڈنگ ڈیٹا ہوا بولا اپنے حد میں رہی اور کملے سے نکلنے کے لئے وہ مڑا لیکن اکرا اس کے سامنے آکے کھڑی ہوگی ہر اسے سکھا گیا مجھے نہیں سعدے اپنی مٹھیا بینچ رہی برداشت ختم ہو رہی ہے اکرا سو سٹاپ اٹ میری بھی ختم ہو چکی ہے اکرا سے کھڑی نظر سے دیکھتی بھی بولی تھی سامنے سے ہٹی ہے میرے وہ برداشت کی آخری حد پر نہیں ہٹ رہی میں وہ ڈیٹ بنی وہیں کھڑی رہی اکرا پلی اس سعد خود کو اقلاق کے دائرے میں رکھتا ہوا بولا تو وہ انسنے لگی سعد پلی سو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ سعد کو لچن ہونے لگی تھی جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہیڑی تو سعد بنتا ہوا سوفیہ پہ جا کے بیٹھ گیا اب وہ لڑکی سے کیا بتا میزی کہتا کیا اس کے ملکتا اکرا بھی مسکراتی ہوئی سعد والے سوفیہ پہ بیٹھ گیا اور اسے اپنے روزروں کے حسار میں دلے جو ہی بیٹھے رہی ہے پہلوں میں آ اکرا کی الفاظ پوں میں ہی رہ گی سعد کی گھوریاں روچ پر تھی اوکے مہچو وہ اپنے مسکرہ ہردو بادی سرکھ جانے لگی جبکہ سعد اس کے بچمنہ دے کر اپنی کڑن بٹی سہلانے لگا اس کے عجیب سے احساس نے گے لیا فاغرا کی بات اسے کافی دکھ پنچا کے تھی نہیں سوچے میں گم وہ اپنے آپ میں مگن ہاسپیٹل سے اپنے ہاسپیٹل کی طرف چاہ رہی رہی جب وہ بہت زور سے فراسیاب سے ٹکرا گئی بے خودی میں وہ فراسیاب کس پار چہیری کو دیکھتی دی فراسیاب اس کے چلے سے مسئلے چھوڑا رہا تھا اسے دیکھنا نہیں چاہتا اس کے لئے یہ بہت مشکل ہمارتا کہ وہ اپنی محبوسی تصبردار ہو پائے لیکن وہ زمرت کے فیصلی پر کیا کہتا اسے جب وہ قدم بڑھا چکا تھا تو زمرت نے قدم کیوں پیچھے کر لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ایک نظر ڈالی اللہ بینچے اسے اپنے ہاں سے پرے کیا آئینا میرے سامنے میں آنا زمرت میں نہیں چاہتا کہ مجھے تم سے شدید افرت ہو یہ کہہ کر وہ لمبی لمبی ڈگ پڑھتا آگے بڑھ گیا اور زمرت لبکارتی وہی کھڑی رہی اس کا ڈل ٹوٹ سا گیا تھا وہ ہسٹل جانے کے بجائے سڑک پار کر کے سائٹ پر چلنے لگی افراسیاب کے رویے اسے ٹکلیف پہنچی تھی وہ روتی ہوئی پہاڑیوں پر چل رہی تھی اور اکرنے میں بیٹھ کے روتی رہی وہ کبھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا افراسیاب کا رشتہ اس موڑ پہ آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگیں شام کے سائے گہرے ہونے لگی تھی تو وہ اپنے آنکھیں ساف کرتی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی تاکہ ہوسٹل کی طرف چاہ سکے لیکن آجانک نیچے اترتے وہ اس کا پاؤں موڑا اور وہ اپنا توازم برقرار نہ رکھ سکی اور فیصل ٹی وی نیچے گر گئی اس نے کافی اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھ پائی ہمیں خواب دیئے ماہوں سال سے گزرے ہزاروں رنج ہزاروں ملال سے گزرے ہمیں ملا جو کوئی آسمہ تو صورت امہ نہ جانے کتنے عروج و زوال سے گزرے یہ زندگی بھی ہے جب رات ہی کہ ہم جس سے قدم بڑھاتے جی جگتے نہ ڈال سے گزرے حقیقتیں تو نگاہوں کے سامنے تھی مگر ہم ایک عمر فریب خیال سے گزرے زمورت کو سخت الفاظ بول تو آیا تھا لیکن اب اسے عجیب چینی نے گے لیا تھا اسے ایک پلکلی سکونی مل رہا تھا وہ کئی بار سوچ چکا تھا کہ زمورت سے جا کے میلے جا کے دیکھیں کہ اس کے زہر اگلنے کے بعد وہ کس سالمی ہے لیکن بار بار رک جاتا اس کی نظر سامنے وال کلاک پر پڑی رات کے نو بچ رہے رہے اور ابھی بھی وہ ہسپیٹل میں ہی تھا وہ گھر جانے کے لیے اٹھا اور اپنی کیز اور موبائل اٹھا کی وہ کمدے سے باہر نکلا ہسپیٹل کوریڈور سے گزرتے اسے فرات افریقہ احساس ہوا کسی ملیس کو سٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا وہ بے دیانی میں اسی طرف دیکھتا گزر رہا تھا جب اس کی نظر اس وجود پر پڑی اور اس کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں وہ زیرے لبنام بھی نہیں دوہرا پایا اس کے ماتھے پر کھون تھا اس کے بھائیں گھال پر نیلکہ نشان تھا اس کے لب کام پر رہے تھا اس کے وجود کو اچھے طرح سے ڈھاپا گیا تھا پھر بھی وہ کام پر رہی تھی وہ سٹریچر کے قریب ہو آیا کیا ہوا ہی نہیں وہ پوچھ رہا تھا ساتھ ہی ہمیں برف کے نیچے ملی ہیں پہاڑوں کے پاس کوئی بتا رہا تھا اسے سب دنگلہ سا نظر آنے لگا ہریف وہ اتنا ہی کہہ پایا آپریشن ٹریٹر میں کھڑا وہ اس کی وجود کو دیکھ رہا تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھانے چاہے لیکن اس کے ہاتھ کام تہہے تھے ڈاکٹر کمر جو وہ اسے دیکھ رہے تھے افراسیاب کی نظر ان پر پڑی اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا وہ تو زمرت کو یوں دیکھے ہی دہل گیا تھا کہ وہ کیسے اسے ٹریٹمنٹ کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے وہ وہاں سے دور ہو کے دیوار کے ساتھ لگے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا پاس کھڑی نرس اسے چونکے دیکھنے لگی ڈاکٹر کمر آگے بڑھے ڈاکٹر افراسیاب آریو کے انہوں نے دیر اس کا کندہ ہلایا افراسیاب خوف سیدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا میں کچھ نہیں کر پا رہا میں زمرت کو جو نہیں دیکھ پا رہا آئیکانٹ ٹریٹر پلیس ڈاکٹر کمر زمرت کو بچا لیں میری زمرت کو بچا لیں وہ رونے ہی لگ گیا اندر آتا ساتھ وہیں رو گیا اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ڈیلے پڑ گئے وہ اندر نہ جا سکا افراسیاب زمرت کے لئے رو رہا تھا وہ لبکارتا واپس پلٹ گیا اور تھکے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا اس میں اتنی سکت نہ تھے کہ وہ اندر چاہتا اور اسے وہاں سب کے بیچ زمرت اور افراسیاب کے بیچ اپنا وجود بیمانی سا لگا اسے گھٹن سی ہونے لگی وہ ان کے بیچ تیسرا فرد ہی تھا بس اور کچھ نہیں کھلی فضا میں آکے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا اتنی سردی میں بھی اس لئے اپنا وجود پسینے سے ترہی لگا تھا اسے اپنے آنکھوں میں جلنگ کا حساس ہوا تھا میرے سا زمرت کا تعلق بس اس لئے تھا کہ وہ افراسیاب کو بھول سکے وہ افراسیاب سے دور اپائے لیکن بہت محبت کی ہے زمرت یار بہت محبت وہ ساکت وجود کے ساتھ وہیں کھڑا دیر تک خود سے شکوے کرتا رہا اس میں حمد نہیں تھی اندر جانے کی یوں زمرت اور افراسیاب کا سامنا کرنے کی وہ اب کیسے سامنا کرے گا انہیں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا پلوشے فون کی دوسری طرف سسکی سے ابری تھی پلوشے گھبراگی افراسیاب آئی پلوشے زمرت اس کی برای آواز پھر سے سنائی دی پلوشے قدیلی دہل گیا اس کا باہر رو رہا تھا اور زمرت کیا ہوا ہے اسے کہ کیا ہوا زمرت کو بب بتائی وہ بکھلائی اسے پوچھ رہی تھی وہ ہسپیٹل میں ہے ہوش میں نہیں آرہی میں کیا کروں کیسے اسے ہوش میں نہ ہوں کیسے اسے ٹھیک کروں ہیلپ می پلیس وہ رو رہا تھا تین دن ہو گئے تھے زمرت دوی تک خوش میں نہیں آئی تھی پلوشے کے آنسو بہنے لگے کیا ہوا میری بہن کو کہاں ہے کہ اسے ہسپیٹل میں وہ بھی رونے لگے تھے زمرت اس کے بچپن کی دوستی دوستی زیادہ بہن تھی وہ یہاں افراسیاب کے کہنے پر اس کی ہچکی بن گئی میں میں آ رہی ہوں بھائی اس نے فون بن کر دی اور وہیں بیٹھ کے رونے لگی اسی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس کا چوتہ مہینہ چل رہا تھا ٹیگنسی کو ڈاکٹر نے اسے ٹنشن لینے سے منع کیا تھا لیکن یہاں تو اس کی بہن تھی اس کی بہن زمرت وہ اسفنیارت کا نمبر ملانے لگی اسفنیارت کی آواز سنتے ہی وہ رونے لگی مجھے اپنا بات جانا ہے اسفنیارت وہ گبراہ گئی پلوشہ کا رونہ سن کے وہ گبراہ ہی گیا پلوشہ کا رونہ سن کے کیا ہوا پلوشہ میری چان زمرت کے پاس جانا ہے مجھے وہ رو رہی تھی اوکے اوکے میں آ رہا ہوں فون بند کر کہ وہ جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اس لفت میں کمرے سے نکل کر وہ عجیب سی سوچوں میں تھا اسے پلوشہ کی فکر ہو رہی تھی تب ہی وہ جل سے جل گھر پہنچنا چاہ رہا تھا وہ اس کا ہاتھ ہمیں بڑھ کے پاس پیٹا اس کے چلے کے ہر ایک نقش کو دیکھ رہا تھا اسے اپنے الفاظ سے یاد آئے اپنا رویہ جو اس نے زمرت سے روا رکھا تھا زمرت کی آنکھوں میں جو نمی آ جاتی تھی اس کے رویہ سے اسے پشتاووں نے گیر لیا تھا اب بچپن کے بعد جب ہو سنبالا تب تم سے محبت ہوئی اور ہوتی رہی اور ابھی محبت کرتا ہوں تم سے زمرت وہ دیمی اور بھاری لیچے میں کہہ رہا تھا میں سوری زمرت میری ساتھ سے ہمیشہ ہی تمہیں دکھ ملے ہمیشہ نفرت ہی دکھائی تمہیں کبھی محبت وہ محبت جو تم سے صرف تم سے ہے جس محبت میں دعویہ دوپ چکا ہوں میں وہ محبت کبھی تم سے کی ہی نہیں میں نے زمرت وہ رکھ کے اس کے بعد آنکھوں کو دیکھنے لگا پلیز مرد ایک بار آنکھیں کھول لو بہت محبت کرتا ہوں تم سے بہت چاہتا ہوں تمہیں زمرت لیکن مجھے غصہ تھا میں سب سے لڑا چکا تھا تمہیں اپنانے کے لئے سب سے لڑا تھا میں اور تم ایسے کوئی نہیں کرتا بڑ پلیز اب آنکھیں کھول لو پلیز بھی آواز آنسو نکلے تھے اس کی آنکھ سے تبھی اس کی آواز بھی روندی ہوئی سے محسوس ہوئی تھی وہ خاموش اسے دیکھ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ زمرت کی بان آنکھوں سے آنسو پھسلا ہے اس کے گاہ پہ زمرت اس نے دیرے سے اسے آواز ہی اسے اپنے ہاتھ پہ زمرت کی گریفت محسوس ہوئی زمرت زمرت نے دیرے سے آنکھیں کھول ہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ افراد سے آپ کو دیکھ کے روپڑی پھوڑ پھوڑ کے افراد سے آپ اٹھ کے اس کے قریب آیا زمرت نہیں روپ لیز I'm sorry I'm sorry for everything افراد سے آپ وہ رو رہی تھی ہے I love you زمرت I love you so much زمرت نم آنکھوں سے اس کی محبت بری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی ہے میں تم ایک پل کے لیے بھی خوش سے دھوڑ نہیں ہونے دوں گا تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا افراد سے آپ کی بھاری آواز پر زمرت رک کے اسے دیکھنے لگی اسے ساتھ کے خیار آیا تھا اس کے ہاتھ میں بھی رکھ ساتھ کے دنگ تو اس نے اپنا چہرہ مور لیا افراد سے آپ چونکا تھا زمرت اس نے اپنے آنکھیں کھول لیا افراد سے آپ پلیس چلے جاؤ یہاں سے زمرت وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زمرت اسے دیکھ کی نہیں رہی تھی اس کی آنکھوں میں سکتی آگئی اور جب بولا تو آواز میں بھی زمرت کو اس کے لیے جائے کی سکتی محسوس ہو رہی تھی میں کہیں ہی جا رہا زمرت اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گا زمرت اس کے سر چہرے کو ایک نظر دے گا وہ کھٹے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور اپنے جگہ سے اٹھ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا زمرت بند دروازے کو دیکھتی رہی اب کیا ہونے والا ہے یا فرسیہ آپ کیا کرنے والا ہے دروازہ کھول کے چھوٹے چھوٹے کلمہ رہتی وہ زمرت کے بٹھ کے قریبہ اس کی آنکھیں بانتی اسے لگا شاید وہ سو رہی ہے کچھ دیکھ کھڑی اسے دیکھتی نہیں پھر انگلیاں مروڑ تھی دی پھر اسے آواز دی زمرت زمرت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اکرا کو لے کر اس کے چہرے پر ناغواری پھیل گئی تھی اس کے چہرے پر پھیلے دکھ کو دیکھا زمرت کا دل نرم سا پڑ گیا زمرت دم سو رہی اس نے دیمی آواز میں کہا اس کا سر جگہ ہوا تھا ساتھ کی محبت میں پاگل ہوگی جیلسی میں یہ سب کہا لیکن ساتھ تو تم سے بہت ہی محبت کرتا ہے مجھ سے تو نفرت ہی کرتا ہے وہ وہ رو پڑی زمرت اٹھ کے بیٹھ گئے اس کا ہاتھ ہاں کی اسے اپنے پاس بٹھایا اسے گلے سے لگایا اکرا چھپ ہو جاؤ پلیس مجھے معاف کر دو سمیر پلیس کل ساتھ نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ سے معاف نہیں کرے گا کبھی بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ روئی چاہ رہی تھی زمرت نے اس کا چھیل اپنے سامنے کیا اس کے آنسوں صاف کیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اکرا ساتھ بہت نرم دل انسان ہے غصے میں کہا ہوگا بس وہ سو سو کرتی بہت معصوم سے لگی تھی زمرت کو بہت محبت کرتی ہو ساتھ سے زمرت کے نرم لیچر میں پوچھنے پہ اکرانے سور خانکوں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا پھر شرمندگی سے سر اسپات میں حال آنے لگی زمرت اس کے انراز پر مسکرہ دی تو اس میں رونے والی کیا بات ہے چانک دروازہ کھلا اور پڑوشے سنگیار کے ساتھ اندر آگئی آتا ہی وہ زمرت کے گھلے لگ گئی اور رونا شروع ہو چکی تھی زمرت کے لبوں پر مسکرہ ٹھہر گئے اس نے سنگیار کو دیکھا اور سر کے اشارے سے دونوں نے ایک تسرے کے سلام کے اقرابی اٹھ کے انہیں دیکھ رہی تھی میں تیری بہن تھینا زمرت پھر کیوں چھوٹ گئی مجھے ایسے کیوں زمرت کا دل بھر آیا امسوری پلوشے پلوشے صدیوں کے اسے دیکھنے لگی کوئی رات ایسے ہی نہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو اور تجھے میں بالکل بھی یاد نہیں آئی وہ صرف خوٹینا کے ساتھ شکایت کر رہی تھی زمرت روتے روتے ہنس پڑی نہیں بالکل بھی نہیں زمرت کے سکون سے کہنے پر پلوشے روٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اب پھر وہ مسکرات چھپاتے ہوئے حسن یاد کو لیکنے لگی کیسے ہیں حسن بھائی الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں وہ مسکرات میں فرسی آپ کے پاس آ رہا ہوں اب دونوں شکریت شکایت کر لو وہ مسکرات وہ باہی نکل گیا اقرابی انہیں دیکھ کر باہی نکل گئی وہ دونوں وکیلی تھی پلوشے نے اس کا چہرہ چوم لیا اور زمرت بھی اسے پیار کر دی تھی دونوں بہنیں اتنے عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہی تھی موٹی ہو گئی ہے تو پلوشے زمرت کی بعد پر پلوشے خجل سے ہو گئی زمرت اسے گھوڑ سے دیکھ رہی تھی کہیں میں خالہ تو نہیں بن رہی اس کے چہرے پر ہوشی اور شرارت دونوں تاثرات تھے پلوشے مسکرہ پڑی تو زمرت نے اسے گھرے سے لگا لیا تب ہی میں کہوں یہ چڑیل پر اتنا نور کیسے آ گیا ہے وہ ہنس رہی تھی پلوشے الگوں کے اسے گھوڑ کے دیکھنے لگی زمرت کی ہنسی بھی ساکھتا تھی اسے لگا آج بہت عرصے بعد وہ کل کی ہنسی ہے مجھے زیادہ دیکھا کرو تاکہ مجھ پہ چائے میری طرح خوبصورت ہو پلوشے نے پیار سر سے دیکھا بہت خوشو تجھے دیکھے افراسیاب نے تو ڈڑا دیا تھا مجھے پرس ٹائم اس کا رونا دیکھا تھا میں نے بہت ڈڑ گی تھی میں پلوشے خود میں مگن بتا رہی تھی جبکہ زمرت آنکھوں میں حیرت دھر آئی افراسیاب رویا تھا ہاں تجھے نہیں پتا اس کی کول آئی تھی بہت رو رہا تھا وہ بتا رہی تھی اور زمرت کا دل سوٹ سے دھڑک رہا تھا افراسیاب اس کے لئے رویا تھا اتنا چاہتا ہے وہ اسے اس کے لبوں پر مسکر راہا ٹھہر گئی اسے افراسیاب کا وہ ہر ڈرمی والا لے چاہیے یاد آیا جب وہ اس کی ہوش میں آنے پر اسے جتلا رہا تھا اپلاوشے نے روک کر اسے دیکھا تیری لب کیوں مسکر آ رہے ہیں زمرت نے اس کی شرارتیں آنکھوں میں دیکھا تو پھر چھیم کہی نہیں تو اوہ یہ شرم و حیاء ورہ روپ سعید ابھی تک اس سے ملنے نہیں آئے تھا اس کی نظر گری پہ پڑی دن کے تین بچ رہی تو وہ لب کاٹنے لگی پھر شاہل اپنے گر اچھی طرح سلپیٹ کی وہ تری اور آگے پڑ کے دروازہ کھلکی وہ باہی نکل گئی کوئی دور میں کوئی نہیں تھا وہ یوں چھوٹ چھوٹی قدم اٹھا دی چل رہی تھی جب وہ اسے ایک نرس نظر آئی ڈوکٹر سعید کہاں ہیں اپنے روح میں ہوں گے نرس کے بتانے پر وہ سار اسپات میں حالا کیا سار ہوئی سے چل کے سعید کے کمرے کی طرف جانے لگی نوک کر کے اندر داخل ہوئی سعید اسے دیکھے شرمندہ سا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا سمر وہ مسکر آ کے آگے پڑی مجھ سے ملنے نہیں آئے تو سوچا میں ہی آ جاؤں سا شرمندہ سا ہو گیا آگے پڑ کر سنزمورت کا ہاتھ آمہ اور اسے کرسی پر بٹھایا ابھی اتنی ٹھیک نہیں ہوئی آپ کہ یوں ہر طرف چلتی پھٹی رہیں وہ کہتا وہ اپنے جگہ پر آکے بٹھ گیا ہاتھوں میں تو جیسے پتا ہے نا کہ میں کس سال میں ہو سار نے نظر پر کیوں سے دیکھا وہ مسکر آ رہی تھی سار نصرے چورا گیا مجھ سے باغ رہے ہو سار یا خود سے وہ پوچھ رہی تھی سار لب بینچے ٹیبل پر نصرے چمائی بیٹھا تھا سار زمرت کے بنانے پر سار نے نظر اٹھا کر سر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دکھتا میں دیکھنے آیا تھا زمرت آپ کو لیکن وہ چھپ ہو گیا زمرت اسے سوالیاں نظروں سے دیکھ رہی تھی میں آگے بڑھ نہیں پایا وہ سر چکائے کہہ رہا تھا مجھے لگا میں آپ کے رفرہ سے آپ کے بیچ بیمانی سا وجود ہوں تیسرا فرد تمہیں میں نے کبھی ایسا احساس تلایا آپ کو سار وہ پوچھ رہی تھی سار نے نظر میں سرحل آیا زمرت میں دھوکے کی زندگی نہیں جی سکتا آپ بھی نہیں جی سکتی جھوٹ کی بنا پر رشتے بنے لگے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے زمرت ہاں میں محبت کرتا ہوں آپ سے زمرت بہت سیارا محبت لیکن میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا میں زبردستی خود سے کسی کو بانکی نہیں رکھ سکتا میں زبردستی تو نہیں وہ کہنا چاہ رہی تھی لیکن سار نے اسے روک دیا پلیس خاموش رہی ہے نہ خود سے جھوٹ پولی نہ مجھ سے ہاتھ آگے کیجئے اپنا وہ سے دیکھتا وہ بولا کیوں وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا کے پوچھنے لگے آگے کیجئے پلیس سار کی کہنے پر زمرت نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کیا سار نے اس کا ہاتھ تھام دیا کشتے اور اس کے نازک سے ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹی کو دیکھتا رہا پھر دیرے سے انگوٹی اس کے ہاتھ سے نکال دی زمرت نے اسے ساکت آنکھوں سے دیکھا آج آپ کو ازاد کر دیا میں نے اپنی کیج سے زمرت سار سر جگائے کہہ رہا تھا زمرت آنس پر آنکھوں سے اس کے جگویت سر کو دیکھتی تھی سار زمرت کے عواز پر سار نے سر اٹھا کے اسے لے کر اس کی آنکھیں بھی نمتی میرے لئے آپ کی خوشی ہیں زیادہ عزیز ہیں زمرت مم مگر سار چک رہو زمرت لیکن مگر کیوں وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکر آ رہا تھا خوش رہی آپ ہمیشہ اسے کہہ کر اس نے ایک نظر اپنی ہاتھ ہیلی پر موجود انگوٹی کو دیکھا پھر اپنی کوٹ کی جے میں ڈال دیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا شاید یہاں آپ کا نام دکھا ہی نہیں تھا میرے زبردست سے دکھنا چاہ رہا تھا اس کے لبوں پر زخمی مسکر آ رہا تھا زمرت دن لائے آنکھوں سے اسے لیکھ رہی تھی ایکسکیوز می کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھل کر باہی نکل گیا زمرت آنسوں بری آنکھوں سے اپنے لپکارتی رہی مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا نائمہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے کہہ رہی تھی زمرت آنکھیں مونٹے سکون سے ان کی شکائٹی سن رہی تھی ماما میں نے چاہتی تھی کیا آپ پریشان ہو تو اب نہیں ہوئی کیا میں پریشان ان کے لیجے میں ابھی بھی نراز کی تھی ماما نائمہ اس کا چیرہ دیکھنے لگی جی ماما کی جان کیا ہوا وہ تھے زبزب کا شکار تھے کہ کیسے بتائے اپنی ماں کو کوئی پریشان نہیں ہے زمرت ان کے لیجے میں پریشان تھی ماما سادر میں الگ ہو گئے ہیں اس نے جو کے سر کے ساتھ بتایا وٹ کیوں نائمہ حیران تھی تم نے کچھ کہا وہ نفیمی سرحل آنے لگی افراسیابی یہاں آیا ہوا ہے اسی ہسپیٹل اور وہ رک گئی اور نائمہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی سادر نہیں چاہتا کہ وہ میرے اور افراسیاب کے بیچ میں آئے تو افراسیاب سے ملی نائمہ اس سے پوچھنے لگی میں افراسیاب سے دور ہی رہی ماما آئی ٹول ہیم کہ میں منگنی کر چکی ہوں اب ساتھ سے لیکن ساتھ کا پتہ چل گیا اور وہ سائٹ پی ہو گیا اس نے سر جھکا لیا تم کیا چاہتی ہو زمور نائمہ اپنے بیٹی کو جانتی تھی اچھی طرح سے بہتا نہیں ماما لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساتھ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا کچھ بھی لپ کارتے ہوئے بولیں نائمہ نے اسے گھرے سے لگا لیا تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں زیادہ میں سوچو کچھ بھی اللہ پیتر کرے گا سب ہم زمور نے آنکھیں مول لی وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی ابھی نہ افراسیاب کو نہ ساتھ کو نہ ہی آنے والے وقت کو مو کیوں بنایا ہوا ہے اپنے افراسیاب آئی پلوشے اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھی نہیں بنایا اس نے مختصر جواب لیا زمور سے ناراض ہیں وہ شرارہ سے پوچھنے لگے افراسیاب نے ایک نظر اپنی بہن کو لے گا پھر نظریں پھیڑ نہیں نہیں میں اسے کیوں ناراض ہونے لگا کس حق سے پلوشے کو ہنسی آگئی عجیب محبت ہے آپ دونوں کی کبھی سکون سے محبت سے ایک دوسرے سے بات بھی کی ہے کہ نہیں جب بھی دیکھا آپ دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا افراسیاب نے گھر کے پلوشے کو دیکھا ہاں تو کہ یہ سچ نہیں ہے آج تک میں نے آپ دونوں کو کبھی محبت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا لڑتے ہیں بس آپ دونوں افراسیاب چکرہ وہ پلوشے کو شاید نہیں بتانا چاہتا تھا کہ زمورت نے اس پر ساتھ کو ترجیلی ہے میں سونے جا رہا ہوں تم بھی سو جاؤ جاگے واللہ بینچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا پلوشے اسے دیکھنے لگی لیکن وہ نظر انداز کر کے اپنے کملے میں آ گیا کھڑکیاں کھول کے وہیں کھڑا تھنڈی ہوا کے جنگوں کو محسوس کرتا رہا ہاں محبت ہے ہمیں تس سے محبت لیکن ہم تیرے حاشہ بردار نہیں ہو سکتے وہ نراستہ غصہ ربی چینی تھی کہ اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا وہ ابھی اسے اپنانا چاہ رہا تھا اسے تسبردار ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ وہ ابھی اسے مو موڑ رہی تھی ابھی اسے باق رہی تھی ابھی جانا چاہتی تھی وہ اس نے اپنا موبائل اٹھایا سکرین پر زمورت کا نمبر دے کر اسے کال کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ رکیہ کال نہیں کر پا رہا تھا اس کی آواز ہونا چاہ رہا تھا رات کے اس پہر اس طرح میں سے زمورت کی یہاست آ رہی تھی لیکن اس کے روئے نفرہ سیاب کو بہت دل گرفتہ کر دیا تھا تب ہی اس نے موبائل کی سکرین آف کر دی اور موبائل سائٹ پر رکھ دیا ایک بے مہر مسافر کی سوا کچھ نہ رہا تیرے جانے سے میری بیٹ بری دنیا میں افرہ سیاب افرہ سیاب اس سے بسیتا ناراض تھا تب ہی اس کے سامنے آنے سے کتر آ رہا تھا لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج وہ بات کر رہی ہے افرہ سیاب سے ہر ڈرمی والا روئیہ جتاتا تو ہے اس پہ لیکن پھر مو پھلا کے بھی رہتا ہے اس سے وہ اسے ہاؤسپیٹل میں ڈونڈ رہی تھی لیکن اسے کہیں بھی نظر نہ آیا وہ چپ چاپ لپکارتی اپنے کامے مصروف رہی جب اس کے موبائل پہ کال آئی کال پلوشے کی تھی ہیلو ہیلو پلوشے کیسی ہے تو میں ٹھیک ہوں یا گھر آ جا میں بور ہو رہی ہوں زموٹ یہیں سی اس کا بسورہ ہوا موت تصور کر رہی تھی اسے ہنسی آگے کیوں ایسن بھائی کہاں ہیں وہ اسلام آباد کہیں پلوشے نے بتایا تو تم کیوں نہیں گئی تم بھی چلی جاتی زموٹ کے شرارتے لے جب اس کا مو بن گیا وہ کیا بتا دی کہ وہ کیوں ادھر رکی ہے آ رہی ہے کہ نہیں پلوشے کے ہر درمی سے پوچھنے پر زموٹ کا مو بن گیا تم دونوں بہن بھائی کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا پلوشے کی ہنسی چھٹ گئی نہیں اس نے پیساکتہ کہا اچھا سن افرسیہ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے فلوین ٹیمپریچر ہے انہیں پلوشے کی بتانے پر زموٹ کا دل زور سے دڑ گیا زمر سن رہی ہے تو پلوشے کی آواز پر وہ چنگی تھی ہاں میں ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی یا راجہ تو ہلپ ہی کر دے پلوشے کی کہنے پر وہ تیزی سے بولی اچھا آ رہی ہوں موبائل بن کر گی وہ کچھ سوچتے نہیں پھر آگے بڑھ گئی اسے افرسیہ آپ کو ملانا تھا اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا بخار کی وجہ سے اس کے جسم میں بھی درد ہو رہا تھا ڈاکٹر ہو کے بھی وہ بچائے اپنی کیئر کرے میڈیسن لے لیکن سر مولا پیٹے وہ بستر پر پڑھا تھا جب ٹرام سے دروازہ کھلا اور زمرد اندر آئی افرسیہ آپ اہلے سے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ اندر آ کے پردے ہٹانے لگی پھر افرسیہ آپ کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی سرخ ہوتی بھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا ٹویچو پیپر کا دیر اس کے بیٹ پیٹا افرسیہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیا مسئلہ ہے میں خود کر لوں گا وہ جنجل آیا تھا اچھا تو ابھی تک کل لیا ہوتا وہ اسے جتاتے ہوئے بولی افرسیہ آپ ادھو اردہ دیکھنے لگا جب زمرد اس کے قریب آ کر بھی کھرے ہوئے ٹیشیو پر اٹھانے کا سوچ رہی تھی جب افرسیہ آپ نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا کیا مسئلہ ہے زمرد اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پوچھ رہا تھا زمرد مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی افرسیہ آپ کو وہ پہلے والی ہی سمرد لگی بہت سے مسئلے ہیں کہاں سے سٹارٹ کرو بتانا ہو مسکرات لگوں میں تو بھائی اس سے پوچھ رہی تھی افرسیہ آپ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر اس کا بازو چھوڑ کے سائٹ پھی ہو گیا جب زمرد اس کے سامنے آگئی اب کیا ہے کرو جو کرنا ہے وہ جنجراتو عدیمی آواز میں بولا تھا کری تو رہی ہو مسکراتی ہو اس کے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کیا وہ بھی ساکھ تھا پوچھ پیٹا تم سے محبت زمرد کے کہنے پر افرسیہ پہلے چنکا تھا پھر لبینچوں سے دیکھنے لگا اس کے لئے ساتھ ہے نا وہ مسکراتی ہو سر نفیمی حلانے لگی مجھے کہیں جانے نہیں دے رہے تھے کل تک اور آج میں موڑ رہے ہو افرسیہ پہلے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا کیوں کر رہی ہو یہ سب زمرد وہ خاموشی سے اس کا جیسا لے رہی تھی جب اس راستے میں ہی ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے تمہیں تو کیوں کر رہی ہو یہ سب افرسیہ پہلے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا زمرد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا میں نے سب اس لیے کیا کہ میری وجہ سے تم اور بیبے کے بیچ کوئی دیوار نہ آئے وہ سر جھکائے بول رہی تھی افرسیہ پہلے سر کو دیکھ رہا تھا زمرد نے سر اٹھا کے اس کے چیلے کو دیکھا تم سے دست پردار ہونا وہ شیئر چھوڑ جانا اپنوں کو چھوڑ جانا آسان نہیں ہوتا افرسیہ پہلے سر بہت مشکل تھا تم سب سے مجھے بہت پیار میڑا اور بہت عزت بھی میڑی میں کیسے بیبے کو خوش سے ناراض کر کے خوش رہ سکتی تھی کیسے افرسیہ اس کی آنکھوں میں آنسو جل ملا رہے تھے ایم سوری افرسیہ رشتے بنانا اور رشتے نبانا دونوں ہی مشکل ہیں لیکن کچھ رشتوں کانا چاہتے ہوئے بھی ہمیں نبانا پڑتا ہے دو جاؤ نباؤ اس رشتے کو افرسیہ کے لیچے میں ناراض کی تھی گچ ساتھا اور تم زمرد کی پوچھنے پر اسے دیکھنے لگا میں کیا افرسیہ نے اس کی آنسو اپنے انگلی کی پورٹ سے ساف کیے میں اپنے اور تمہارے بیچ کی سب ہی کاوٹیں ختم کرنے آئی ہوں زمرد نے دی میلے جے میں کہا ہمارے بیچ نہ کوئی ساتھ ہے اور نہ کوئی اور افرسیہ کے لبوں پر اس کی معصومیت پر مسکراہت ٹھہڑ گئی تو کسی پرابلم کی بنا میں تمہیں پرپوس کر سکتا ہوں مطلب زمرد نے مسکراہ کی پلکے جھگا دی بہت دیر تک جب افرسیہ آپ کچھ نہ بولا تو وہ نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی کر بھی دو زمرد کے کہنے پر افرسیہ آپ کو ہنسی آگئی جب میرا دل کرے گا تا میں پرپوس کروں گا تو میں زمرد کھوٹ کی اسے دیکھنے لگی اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کے مو موڑ گئی ایسا ہی ہے تو بھائی وہ مو بنا جانے لگی اچھا سنو افرسیہ آپ کی بھاری آواز پر وہ رک گئی دیکن موڑی نہیں اس کے لگوں پر ہلکی سی مسکورہ ہٹ تھی بھائی افرسیہ آپ کی آواز پر زمرد نے موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اسے سے مو موڑ گئی اور باہر نکل دی جبکہ افرسیہ آپ کی ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا ماما زمرد اور افرسیہ آپ بھائی پھر سے مل گئے ہیں پلوشے خوصی سے دوری ہوتی وی فون پر اپنی ماں کو بتا رہی تھی کہاں پہ نجیبہ کی آواز میں خوشی محسوس ہو رہی تھی یہاں اپٹر بار میں پلوشے کے بتانے پر نجیبہ حیران ہو گئی ایک ہی آسپیٹل میں دونوں کون ہے نجیبہ بچے زرین بھی پوچھنے لگی پلوشے ہے موڑ جان انہیں بتا گئی وہ پھر سے پلوشے سے کہنے لگی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بس آپ سب جلدی سے آ جائیں اور زمورد اور افراسیہ بھائی کو شادی کے بندل میں جوڑ دیں پلوشے ایک ٹی پور جوشتی کہ نجیبہ کو ہنسی آگئی بلکل بلکل ہم کل ہی آ رہے ہیں پھر فون بند کر کے زرین کی ترمت وجہ ہوئی موڑ جان زمورد اور افراسیہ اپٹر بار میں ایک ہی آسپیٹر میں کام کرتے ہیں زرین کی خوشی کی انتہا نہ رہی سچ میں ہائی زمہ بچے مل گئی نجیبہ بس اب دین نہیں کرنا ہم جلدی شپٹہ پاچھ آتے ہیں ہم بس نجیبہ ہنس نے لگی بلکل مورجان کل ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ انہیں تسلیل دینے لگی جبکہ ذریبی انشاءاللہ کہہ کے اب ہاتھ اٹھا کے لکہ شکر ادا کر رہی تھی ورنہ وہ تو برسوں سے اس دکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے زمرد کی ساتھ اچھا نہیں کیا اور زمرد ان کی خواہد ہے یہ شہر اور انہیں چھوڑ گئی ہیں ساتھ وہ جو ائرپورٹ میں آگے قدم بڑھا رہا تھا چنک اپنا نام سن کے رگیا مججو پلیز ساتھ مورج کے پیچھے دیکھنے لگا اکرا نہ مانگ ہو کہ ساتھ کھڑی سے دیکھ رہی تھی وہ تھٹا گیا وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہا تھا ہمیشہ کے لئے اور اکرا بہت مان سے اسے رکھنے آئی تھی مجو ساتھ پلیز آئی نو تم غصہ ہو مجھ سے حق بنتا ہے تمہارا میں بہت غلط کر چکی ہوں لیکن وہ سر جکاہ اعتراف کر رہی تھی میں زمرد سے معافی مانگ چکی ہوں اور اس نے مجھے معاف کر دیا کیا تم بھی مجھے معاف کر دوگی وہ اس سے پوچھ رہی تھی وہ خواموشی سے دیکھ رہا تھا اکراس کے قریب آئی امسولی ساتھ لیکن وہ اپنی انگلیاں مرورنے لگی محبت کر بیٹھیں ہوں تم سے تو کیا اس محبت پر میرا حق نہیں بنتا کیا تم سے محبت نہیں کر سکتی میں ساتھ ساتھ لبینچوں سے دیکھ رہا تھا اکراسٹ چکا ہے کسی مجرم کی طرح کھڑی اپنے حق میں کیے گئے فیصلے کے انتصار میری اپنا خیار رکھنا اکرا ساتھ کی کہنے پر اکرا نے یک تم سر اٹھا کسے دیکھا تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا میں اکرا اللہ حافظ وہ کہہ کے موڑا تھا اور اکرا آنسوں بری آنکھوں سے اسے خود سے دور چاہتا وہ دیکھ رہی تھی اس کا دل باہر آنے کو تھا لیکن اس میں اتنے سکر نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے ساتھ کو روپ پائے وہ خاموشی سے آنسوں باہر آتے رہی یہاں تھا کہ ساتھ اس کی نظروں سے ہو چل ہو گیا اس کی امید ٹوٹ چکی تھی وہ اپنے تھکے وجود کو سنبھالتے موڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی وہ ائرپورٹ کے آہاتے سے باہر نکل رہی تھی وہ ساتھ کو ہار کر اپنا سب کچھ ہار گئی تھی اپنا آپ ہار گئی تھی اپنا مان ہار گئی تھی کچھ فاصلے پہ جا کے وہ بینچ پہ بیٹھ کے کیسے وہ ساتھ کو اپنا سب مان چکی تھی اور ساتھ ایک پل میں اسے ٹھکرا کے جا چکا تھا تو یہیں بیٹھ گیا آئیس کریم بننے کا پروگرام ہے کیا جانی پہچانی آباز پہ اس نے سر اٹھا کے دندائی ہوئے آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے ساتھ کو دیکھنے لگی جو زیرے لمسکر آ رہا تھا اکران نے بار بار پھلکے چپکی آنسوں اس کے گھار پر ڈھلک گئے تھے جبکہ ساتھ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوں صاف کیے چھوٹے دیکھ لو ریال ہوں اکران نے جیم کے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کے مو موڑ گئی یہ بھی منظور نہیں وہ پرسوچ انداز میں بولا اس کے قریب ہوا اور سرگوشی میں کہنے لگا تو آؤ شادی کرتے ہیں آپ اس میں اکران نے ہیرسو سے دیکھا سیریس ہو یار قسم لے لو وہ پھر چھپ رہی چھپکا روزہ رکھا ہوا ہے کیا آج بولو بھی کیا میں منظور ہوں وہ تھوڑا جھک کے بولا تھا مزاک بنا رہے ہو میرا اکران اٹھے ہوئے انداز میں بولی تمہیں میرا پرپوس کہنا مزاک لگ رہا ہے ہم سیریسلی میں جو کرتا لگ رہا ہوں تمہیں وہ مسنوئی حیرس سے بولا تھا اکران نے سر نفی میں ہلایا تو میں ہاں سمجھوں کیا آپ میسیس اکران ساتھ کہنانا پسند کریں گی وہ اسے پرپوس کہنا تھا اکران نے مسکرا کے سر اسپارت میں ہلایا تو ساتھ بھی مسکرا دیا ہم ہمیشہ خود کے لیے نہیں جیتے کبھی ان کے لیے بھی جی دینا چاہیے جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ کو بھی اپنا یہ فیصلہ بے کرین لگا تھا وہ بالکونے میں کھڑی کچھ لمحے پیادے کہ یہ فیصلے کے بارے میں سوچ رہی تھی ابھی ہی نیچے لاؤنج میں بزرگوں نے ان دونوں کی زندگی کا پی اترین فیصلہ کیا تھا اس کے لگوں پر دل فریب سے مسکراہتی خوبصورت حساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا افرا صاحب اسے ڈونٹا ہوا وہیں آیا اور زمرت کو دیکھ کر اور دوبارہ وہ مو موڑ گئی اور اپنی اتھر پتھر ہوتی سانسے بحال کرنے لگی اہم اہم اس کے کان کے قریب سرگوشی کر کے افرا صاحب اس کا سارا چہر برباد کرنے کا سوچے ہوئے تھا جیسے زمرت اپنی سانسوں کے چھوڑ کو دوباتی ایک دھم سے موڑی تھی کیا مسئلہ ہے زمرت نے اس کے مسکرات ہوئے چہرے سے نظرے چوراتی ہوئی بولی جب کہ وہ زیر اللہ مسکرا رہا تھا تم سے محابت وہ سرگوشی میں بولا یہ کب ہوا ودو بدو پوچھنے لگی جب محابت کے معاملی سمجھنے کے قابل ہوا وہ مسکرا رہا تھا وہ خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی اور افرا صاحب اسے شادی کرو گی وہ سرگوشی میں پوچھ رہا تھا تو زمرت اسے دیکھنے لگی اچھی لگتی ہو مجھے شادی کرنے دونوں زمرت کو اس کے انداز پر ہنسی آگئی افرا صاحب حیران ہوا پھر پوچھنے لگا تو میں ہاں سمجھوں وہ ہنس دے ہوئے سر اسپات میں ہلانے لگی افرا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے احساسات دکھائے میں وہ میں زمرت کو اس پر ہنسی آ رہی تھی وہ خلاہات میں اس نے زمرت کو باہوں میں بڑھ لیا تو اس کے ساتھ یہ آج کا ناول اقتطاقہ پہنچا کیسا لگا آپ کو یہ نہ ہوئے کومنٹ باکس میں اپنی راج سے ضرور آقا کیجئے گا اپنی اس چینل کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی راج سے ضرور آقا کیا کریں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ